یہی یہاں اس واقعے میں ہوا جو آیات ذکر کی جارہی ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ لِسَلَاةُ وَسَلَامُ نے اپنی قوم سے کہا کہ اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَقَرَى کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زبا کرو گائے زبا کرو قَالُوا قَوْمُ بُولِي اَتَّتَّقْحُزُنَا حُزُوا کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں ہمارے مذاق بنا رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں بات اصل میں یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا آمیر اس کا نام تھا بڑا مالدار تھا اس کا ایک بھتیجہ تھا جو مفرز و غریب تھا اس آمیر شخص کا اور کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے بھتیجے کے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا چچا ذات بھائی تھا وہ غریب مفلس تھا وہ اسی انتظار میں تھا کہ یار یہ چچا کب مرے جب چچا مرے گا تو میں اس کی میراز کا مالک بنوں گا اب چچا ماری نہیں تھا مال بھی دووچ کے بیٹھا ہے اور لمبی عمر ہے اب بھتیجے نے سوچا کہ یہ تو بڑا مرتا نہیں ہے اس کو قتل کرو اور قتل کر کے قتل کسی کے سر پہ ڈالو اور مال کا وارث بن جاؤ اس نے بدنصیبی کا راستہ اختیار کیا کہ جس کو وہ اپنے زام میں خوشحصیبی کا راستہ سمجھ رہا تھا اپنے غلط علم کے نتیجے میں اس نے کہ میں یار مقرر کر لیا کہ نہیں یہ خوشحصیبی کا راستہ کو قتل کر کے مال حتی آ لیں گے چنانچہ اس نے موقع دیکھ کے اس اپنے چچا کو آمیل کو قتل کر دیا قتل کر کے اس کی لاش کو شہر کے دروازے پہ جا کر پھینک دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے محلے میں جا کر پھینک دیا تاکہ ان محلے والوں کے سر پہ اس کا قتل آ جائے اب صبح کو جب لوگ اٹھے ہیں کہ یہ ایک آدمی قتل ہوا ہے اور خود یہ بھی اس نے بھی انگامہ کر دیا میرے چچا کو قتل کر دیا جی یہ بھی جو ریپورٹ رکھوانے چل دیا جب موسیٰ کے دربار میں کہ اللہ کے پیغمبر میرے چچا کو کس نے قتل کر دیا اور اس محلے کے اندر سے ملا ہے ان محلے والوں سے پوچھیں شہر کے دروازے پہ ملا ہے شہر والوں سے تفتیش کریں میرے چچا کو قتل کر دیا یہ خود سب سے زیادہ شور بھی جاتا ہے پھر رہا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو کیا شبہ ہوگا کہ ایک ہی تو بھتیجہ ہے ایک اس کا وارثیں بچارا یہ کیا کر سکتا ہے یہ تو واقعی ہمدر دی لیکن وہی بات ہے کہ آج کی دنیا نے آج کی جدید دنیا نے جو یہ اصول بنا رکھا ہے کہ قتل ہونے والے کا سب سے پہلے دیکھو بینیفٹ کیسے ہو جاتا ہے جس کو سب سے پہلے اس کا بینیفٹ جاتا ہے اس پر پہلے نظر رکھو تو وہی بات ہے یہ اصول وہاں سے نکلا ہے کہ بینیفٹ سب سے زیادہ اس بھتیجہ کو جا رہا ہے اس کے قتل کا تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ بھتیجہ تو انوال نہیں ہے خیر اب تفتیش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو قوم نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ کیسے پتہ چلے گا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے دعا کی کہ ربزو جلال یہ آمیر قتل ہو گیا ہے اور یہ فلان جگہ ملا ہے اب پتہ چلنی رہا کہ قتل کس نے کیا ہے آپ بھی رہنمائی فرمائیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس قوم سے کہو کہ ایک گائے زیبا کرو گائے زیبا کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا زندہ ہو کے قاتل کا خود نام بتا دے گا یہ بات موسیٰ علیہ الصلاة والسلام بڑے خوش ہو گئے بڑا آسان راستہ ہے قوم سے کہا جی اللہ نے حکم دیا کہ تم گائے زیبا کرو تو گائے جب زیبا کرو گے اور گائے کا ایک جسم کا ٹکڑا تو روایات میں آتا ہے وہ ٹکڑا کونسا تھا ایک روایت میں آتا ہے زبان کہ گائے کی زبان جو ہے اس مردے پہ مارو ایک روایت میں آتا ہے گائے کی سیدھی سیدھی جو ران ہے یہ سیدھی ران جو ہے اس کے اوپر مارو ایک روایت میں آتا ہے کہ گائے کی جو دوم ہے اس دوم کی جو ہڈی ہے وہ اس کے اوپر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا قاتل کا نام بتا دے گا اب موسیٰ علیہ الصلاة والسلام جب قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا یا گائے زبا کرو تو اس پر کہنے لگے آپ ہم سے مزاک کر رہے ہیں ہمیں آپ مسغرہ بنا رہے ہیں بھئی اس مردے کے قاتل کی تلاش اور گائے کے زبا میں کیا مناسبت ہے اس کا کیا تعلق بھئی ہم تو قاتل ڈھون رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک اور گائے قتل کر دو یہ یہ کونسا طریقہ ہے حالانکہ وہ آمقت ہے یہ تو اسرارِ الٰہی ہیں اللہ کی اسرار تو اسی طرح کی ہوتے ہیں کہ ظاہر نظر کچھ دیکھتی ہے اور اندر اللہ کے رموز کچھ ہوتے ہیں پھر پیغمبر جب کہہ رہا ہے جب پیغمبر کہہ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی بجائے حجتے کرنے کے سیسے گائے زبا کر دو اور اس میں اللہ تبارک وطہ باقرا یعنی نقرا زکر کیا کوئی بھی گائے زبا کر دو اس لئے حدیث میں فرمایا کہ یہ کوئی بھی گائے زبا کر کے جلے آتے تو وہ اسی سے کام بن جانا تھا لیکن اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ حجتے کرنے لگے کہ یار یہ گائے جو زبا کریں اس کی کوئی چیز جو ہے مردے پر مارے کی زندہ ہوگا اس کا مطلب کوئی عام گائے نہیں ہوگی کوئی خاص گائے ہوگی جس کوئی خاص اعصاف ہوں گے ایسی کوئی گاہ ہوگی تو اس پر انہوں نے سوالہ شروع کر دی تو خیر تو اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قالا اعوذ باللہ انکون مل جاہلین جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مزاق بنا رہے ہیں تمسخر کر رہے ہیں یہ کہ آپ آدوی گائے زبا کر رہے ہیں تو فرمایا قالا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یا تو اللہ کی اثرارِ الہی کا بیان ہے اور اس حکمت کی حقیقت کو کھولنا ہے کہ یہ قاتل کون ہے یا یہ کوئی مزاق کا موقع ہے کہ میں مزاق کر رہا ہوں ہاں مزاق اپنا ایک مقام ہوتا موقع ہوتا ہے لیکن یہ موقع مزاق کا نہیں ہے تم نے مجھے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ پتا کرو میں نے اللہ سے دعا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا کہ گائے زبا کرو یہ کوئی مزاق کا محل ہے میں جاہلوں میں سے ہوں تو گویا کہہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً یہ تاریز کیا ان کے اوپر کہ یہ جو تم تعجب کر رہے ہو اس بات پہ اور جی گائے زبا کر رہے ہیں یہ کیا مزاق ہے تو حقیقت بھی جارِ الٰہی پر گفتگو ہو رہی ہے یہاں تو اللہ کے رموز کھولے جا رہے ہیں یہاں تو ظاہر پر فیصلے نہیں یہ تو باطن میں سے کیا خبر نکلے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو اور یہاں پر تم مجھے کہتے ہیں مزاق بنا رہے ہو تو یہ جاہلانہ بات ہے تو گویا کہ جہالت تم کر رہے ہیں جہالت میں نہیں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے جو عمر تھا وہ تم میں پہنچا رہا ہوں یہ بات کہی اس کے بعد انہوں نے پھر وہی سوالات شروع کر دیا اچھا جی ٹھیک ہے آپ سیریس ہیں آپ مزاق نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس گائے کے بارے میں ہمیں سمیمینی آرہا آپ ذرا کوئی تفصیلات بتائیے قَالُ دُولَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاہِ تو قوم کہنے لگی کہ آپ اللہ سے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے اس چیز کو واضح کر دے کہ گائے کیسی ہو کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی عام گائے نہیں ہوگی کوئی خاص گائے ہوگی اس گائے کی کوئی صفت بیان کر دے کوئی حالت بیان کر دے کیسی گائے ہو قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے ایسی کہ لا فارزن نہ تو بہت بوڑی ہے ولا بکر نہ بن بیائی ہے نہ بہت جوان ہے نہ بہت چھوٹی ہے نہ بہت بوڑی ہے عوانم بینہ ظالک ان دونوں کے درمیان ہے ان دونوں کے درمیان کی اس کی عمر ہے بس ایسی گائے چاہیے فَفَلُمَاتُ عُمَرُون بس جو حکم دیا گیا کر گزرو بس اتنی سی علامت بھی سن کے وہ گائے کو زبا لا گئے زبا کر دیتے تو کام بن جاتا لیکن اب پھر وہ اگلا سوال اب یہ حجتیں کیوں کر رہے تھے اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ جو تفتیش کروا رہا تھا وہ خود چونکہ اس میں انوالف تھا وہ اس کو ٹال رہا تھا کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ وہ اگر یہ مقتول جائے اٹھ گیا تو نام میرا ہی لے گا اور یہ پیغمبر کا معاملہ اس میں شامل ہو گیا ہے تو نام تو میرا ہی آنا ہے تو اب کسی نہ کس نے کہا گائے کے بانے سوال کر کر کے نہ بات کو ٹالیں تو وہ اصل میں حجتیں پیدا کر رہا ہے تو ساری قوم بھی ساتھ لگ گئے ہاں جی بات سہی ہے بتائیں کیسی گائے ہو اور جی نہ بڑی ہو نہ زیادہ جوان ہو درمیانی عمر کی ہو پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا فَفُواْ مَاتُواْ مَرُون جو کہہ دیا کر گزرو ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ امتصالِ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عمر آ جائے تو اس کے پورا کرنے میں جلدی کرو اس کے میں زیادہ سوچ بشار نہیں کرو تو گوہا کہ اشارہ کر دیا کہ ابراہیم خریرلہ علیہ السلام ان کو خواب کے اندر بیٹا زیبہ کرنے کا حکم ہوا انہوں نے فوراں جلدی کی سوچا ہی نہیں ہے یہ بھی نے سوچا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے یہ بھی نے سوچا کہ یار خواب ہے حقیقت تو نہیں ہے یہ بھی نے سوچا کہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ یہ خواب جو آیا ہے تیری طرف سے ہے کہ نہیں کوئی سوال ہی نہیں کیا اور بیٹے لے کے زیبہ کرنے چل دیا جو وہ اپنا بیٹا زیبہ کرنے کے نے چل دیا اللہ کے عمر کو پورا کرنے اور تم سے ایک گائے زبن ہی ہوتی اور اس سے سو سوال کرتے ہو فَفَلُمَا تَوْمَرُونَ کر گذرو جو جس کا حکم دیا قَالُو بولے قَالُ دُوْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَّا مَوْلَوْنُهَا کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے اس بات کو واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو کیسے رنگ کی گائے ہو اب حالانکہ رنگ کی کوئی بات ہے نہیں خام کا رنگ چھیڑ دیا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّا بَقَرْتُن سَفْرَا تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو زرد رنگ کی گائے ہو فَاقِ اللَّوْنُوَا اور اس کا خوب فَاقِ اللَّوْنُوَا کہ اچھی اس کا کیا رنگ ہو فرمائے کہ اس کا رنگ جو زرد ہو اور خوب گہرہ زرد ہو گہرہ زرد اس کا رنگ ہو یہ بات کی تصرر ناظرین ایسا گہرہ رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے آپ جانتے ہیں زرد رنگ جو فورا آئی کیچنگ ہے فورا دیکھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں یہ سائن بورڈ پر اکثر زرد رنگ کی ہوتے ہیں زرد رنگ رات میں بھی چمکتا ہے تھوڑی سی لائٹ پڑے فورا چمکتا ہے یہ زرد رنگ تو زرد رنگ جو ہے فرمایا گہرہ زرد رنگ ہو اور دیکھنے میں بھلا لگے یہ شرد لگا دی تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل میں یہ سوالات کرتے چلے جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالی بھی پبندیاں بڑھاتے جا رہے حالانکہ اللہ کی علم کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ کوئی بھی گائے زبا کر دیتے تو بس اس پر جو فیصلہ ہو جاتا لیکن انہوں نے جب سوالات کرنا شروع کر دیئے تو اللہ تبارک و تعالی بھی پبندیاں بڑھا رہے تو گویا کہ اس میں اس بات کی بھی تعلیم تھی کہ زیادہ سوالات نہ کرو اللہ کا ایک عمرہ جب اس پر فیصلہ کر دی اب انہوں نے جب سوالات بڑھا ہے تو اللہ کی طرح سے بھی پبندیاں بڑھنے لگی تسرر ناظری زرد گہرہ زرد رنگ زرد رنگ اتنا مبارک رنگ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ من لبیس نالن سفراہ کہ فرمایا کہ جو زرد رنگ کا جوتہ پہنے اس کا غم کم ہو جاتا ہے اس پر کیونکہ غم ہیں ہم ہیں پریشانیاں ہیں تو زرد رنگ کا جوتہ اگر پہنا جائے تو فرمایا اس کے غم کم ہو جاتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ کالے رنگ کا جوتہ پہننے سے غم بڑھتا ہے آج ہر آدمی کالے جوتہ پہنتا ہے کیونکہ جی گوروں کے ہاں کالے جوتے کا روایت زیادہ ہے ہم بھی سارے کالے جوتہ پہنتے ہیں فرمایا کالا جوتہ پہنے سے غم بڑھتا ہے اور فرمایا زرد رنگ کا جوتہ پہنو اور زرد رنگ عام طور پر چمڑے کا اوریجن رنگ بھی زرد گہرہ زردی ہوتا ہے اور بعض چمڑے ایسے یہ کیمیکل سے سٹ کر دی جاتے وہ زرد رنگ ہوتا ہے تو گویا کہ زرد رنگ سے غم کم ہوتا ہے اور کالے رنگ کا جوتہ پہنے سے غم بڑھتا ہے تصور الناظرین کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لئے اس بات کو واضح کر دیں کہ ماہی وہ گائے کیسی ہو گویا کہ سوال ریپیٹ کیا ہے سیم سوال پہلے والا سوال ریپیٹ کیا ماہی پہلے بھی ماہیہ کا تھا اب بھی وہی کا کیا مطلب مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں تیس ہم میں آگئے کہ گائے ہو لیکن اب جو اصاف آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا لگایا جائے گا یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفت اور خاصیت عام گائے میں تو ہوتی نہیں ایمین ہے کہ جنگل کی نیل گائے میں بھی نہیں ہوتی تو یہ بڑی خصوصی قسم کی خاصیت ہے تو معلوم ہے کہ کسی ایسے جانور میں ہوگی کہ جو بظاہر گائے کی طرح ہوگا لیکن حقیقت میں گائے نہیں ہوگی کیونکہ اگر گائے کی اندر یہ وصف ہو تو کسی گائے کے اندر ہو نیل گائے میں ہو لیکن کسی گائے میں نہیں اس لئے ہمیں بڑے شبے میں پڑ گئے ہیں ہم بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں اس لئے سوال ریپیٹ کر دیا کہ آپ ذرا اس کی صحیح حالت اور صفت بتا دیں کیوں اس لئے گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے ہماری عقل بان نہیں رہی کہ گائے کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلے گی کیونکہ اگر گائے میں یہ خاصی ہو تو دنیا میں ہزاروں گائے ہیں اس لئے جنگل کی نیل گائے ہیں ہم نے ایسی خاصیت سنی نہیں آپ کہتے گائے کے گوشت میں خاصیت ہوگی تو ہم بہت کنفیوز ہو گئے یہ مشتبہ ہو گئی گائے آپ ذرا تھوڑا اور وضاحت کریں کہ گائے کیسی ہو آگے کہا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَا مُحْتَدُونَ کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے مطلب ہم صحیح گائے پر پہنچ جائیں گے یا یہ ایک مطلب کہ اللہ کا جو عمر ہے اس کو پورا کرنے کے ہمیں ہدایت ہو جائے گی ہم پورا کر لیں گے یہ بات کہیں اس پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے قَالَ إِنَّا يُقُولُ إِنَّا بَقَرَتُنُ لَا ظَلُونَ تُسِرُ حَرْزُ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے حدیث میں اس مقام پہ انہوں نے کہا وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ کہ بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُحْتَدُونَ ہمیں ہدایت پا جائیں گے فرمائے اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کبھی ان کو گائے کا مسئلہ حل ہی نہ ہوتا قیامت تک حل نہ ہوتا عبدالعباد تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے جب انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا اپنے ایجز کا ہزار کیا اللہ کی مشیعت کے ساتھ اس کام کو جوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے ہدایت کا راستہ کھول دیا اور یہ گائے تک پہنچ گئے اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے تو فرمایا کہ ان کو یہ گائے کبھی نہیں ملنی تھی اس لئے فرمایا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا اِنَّو جَقُول کہ بے شک اللہ کہتا ہے اِنَّو آبَقْرَاتُم وہ ایک ایسی گائے ہے لَا ظَلُولُن تُسِلُ عَرْز کہا کہ وہ محنت کرنے والی نہیں ہے زمین کے اندر جوتی ہوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر حل چلایا گیا ہو وَلَا تَسْقِلْ حَرْز اور نہ اس کے ذریعے سے پانی کھینچا گیا ہے مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَتَ فِيَا وہ بلکل بے داغ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے بے داغ کیا مطلب ایک مطلب یہ کہ کام کاج کے جو داغ دھبے لگ جاتے گائے پہ اس قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے کیونکہ جس کو حل میں جوت دیا یا پانی رہٹ پہ لگا دیا پانی نکالنے کے لیے اس کے اوپر ظاہر ہے رسے وسے باندھے جائیں گے وہ رسوں کا داغ دھبا حل کا پھالا لگا دیا اس کا داغ دھبا تو کام کاج کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں لیکن یہ ایسی ہے کہ اس کو نہ حل چلانے میں جوتا گیا نہ پانی کھینچنے میں جوتا گیا کہ اس کے اوپر کام کاج کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے ایک مطلب یہ اور ایک مطلب یہ کہ کوئی داغ دھبا اس پہ نہیں ہے مطلب زرد رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ کا دھبا اس پہ نہیں ہے خالی زرد رنگ ہے یہاں تک کہ اس کے سینگ اور خور بھی زرد رنگ ہے اس کے سینگ بھی زرد ہیں اس کے پاؤں کے کھر بھی زرد ہیں یعنی پورے جسم میں کوئی دوسرا ڈاٹ نہیں ایسی جیسے بسوقع جیسے چیتا ہے اس کے وہ زرد رنگ کا چیتا تو اس کے اوپر دوسرے رنگیں ڈاٹ بھی ہیں سوفید ہے تو کالے ڈاٹ ہیں فرمایا کہ یہ مسلمت اللہ شیطہ فیہ اس کے در کسی قسم کا کوئی داگ دبا نہیں اور یہ جو ٹکڑا ہے مسلمت اللہ شیطہ فیہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر انسان کی جلد پر اور چیرے پر داگ دبے آ جائیں جیسے کیل مہا سے آ جاتے ہیں چھائیاں آ جاتی ہیں تو یہ آیت جو ہے اس کو اگر ایک سو ایک دفعہ پڑھا جائے اور پڑھ کے زیتون کے تیل کے اوپر مل کے دم کر کے وہ زیتون کا تیل اور چھائیوں پر داگ دبوں پر لگائے تو اللہ تبارک و تعالی جلد کو داگ دبوں سے صاف کر دیتے مسلمت اللہ شیطہ اب یہ بات کہی اب کیا کہا قوم نے اب آپ نے صحیح بات کہی ہے یعنی حضرت محصر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بے عدب ہے کہ کہتا ہے کہ اب آپ ٹھیک بات پر پہنچے ہیں اب سمجھے آئے گا تو اس پر نبی پاہر نے فرمایا کہ دیکھو کیوں پہنچے انشاءاللہ کیا بیٹھے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تصدی ان کے اتمنان ہو گیا اور اب یہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے گائے ڈونڈ دیں تو اب آپ نے صحیح بات کی ہے فَزَبَهُهَا وَمَا قَادُوا يَفَلُونَ پس پھر انہوں نے گائے زبا کر دی لیکن وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے زبا کریں گے یعنی جس طریقے سے وہ حجتیں کر رہے تھے لگ نہیں رہا تھے یہ کریں گے لیکن پس کر بیٹھے تو اس پر نبی پاہر نے فرمایا کہ انشاءاللہ جو کہہ دیا تھا اللہ تمہارک و تعالی اس کی برکت سے ان کو یہ ہدایت اتا فرما دی کہ انہوں نے گائے زبا کر دی تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ چالیس سال گائے کو ڈھونڈتے رہیں چالیس سال کے بعد گائے ملی ایک روایت میں یہ بھی ہے اور عجیب بات ہے وہ فَزَبَهُوَا مَا قَادُوا يَفَلُونَ یہ اب یہ گائے ملی کیسے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک سالے شخص تھا وہ بڑا ہو گیا اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کا اس کی ایک جو ہے وہ گائے کی بچیہ تھی اس کے پاس اب وہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے اور بیوی میری بیوہ ہو جائے گی اور وہ یہ اس بچیوں کو کون سمالے گا وہ اس بچیہ کو جنگل میں لے گیا اور جا کے کہا اے اللہ اس بچیہ کو میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں میرا بچہ بھی چھوٹا ہے جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اللہ یہ امانت جو ہے میرے بچے کو پہنچا دیجئے گا یہ کہا کہ اس کو جنگل میں چھوڑ دی اور ظاہر ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاس امانت رکھیں وہ ظاہر کیسے ہوگی possible نہیں اب وہ جنگل کے اندر وہ گائے پلتی رہی یہاں تک پوری گائے بن گئی ہو اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کے قریب جاتا تو بھاگ جاتی تھی کوئی جانور قریب آتا تو بھاگ جاتی تھی یہ اس کی کیفیت اور حالت تھی تو اس طریقے سے جو ہے وہ گائے جنگل میں پلتی رہی وہ اتنا خود بگزار اور نیک صالح تھا کہ اس نے اپنی پوری رات کے تین حصے کر رکھے تھے ایک رات کے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا دوسرے حصے میں آرام کرتا اور تیسرے حصے میں ماں کے پاس بیٹھا رہا تھا صبح تا ماں سوری اس کے پاس بیٹھا رہا تو اس حصے کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں تو مختصصہ وقفہ لیتے ہیں تو وقفہ کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ گفت وہ جاری رہے گا آپ مارے ساتھ رہیے گا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے بازار میں بیشتا ہے تو جو اس کو آمدنی ہوتی اس کے تین حصے کرتا ہے ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے ایک حصہ ماں کو دے دیتا ہے اور ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اسی طریقے سے سالہ سال اس کے گزر گئے تو ماں کو اس پر بڑا ترس آئے کہ میرا کتنا خدم گزار بچہ ہے اور مفلس ہے غریب ہے پریشان حال ہے اتنی محنت کرتا ہے تو ادھر اس سے سوچا کہ وہ گائے جو بطور امانت کے جنگل کے اندر اس کے باپ نے چھوڑی تھی وہ بھی بڑی ہو گئی ہو گی جوان ہو گئی ہو گی تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے ایک امانت اللہ کے سپرد کی تھی اور فلان جنگل کے اندر وہ ہے تو وہاں جا اور جا کر کہے اے ابراہیم اور اسمائل کے رب میرے باپ نے جو امانت تیرے پاس رکھی تھی وہ امانت سے مجھے واپس لوٹا دے یہ جا کے وہاں آواز لگا تو ایک گائے تیرے سامنے آئے گی اور وہ زرد رنگ کی گائے ہو گی اس کا ایسا گہرا زرد رنگوں کا اور اتنا چمکدار ہوگا ایسے لگے گا جیسے سورج کی شوائیں اس کے جلد میں سے نکل رہی ہیں کوئی کہ دیکھنے میں بھلی لگے گی اس کی وہ زردی فرمائے کوئی اس کو گردن سے پکڑ کے تو لیا وہ تیری امانت ہے اللہ تجھے دے دیں گے چنانچہ یہ نوجوان گیا اور جنگل میں اس نے آواز لگائی کہ ابراہیم اور اسمائل کا رب میرے ابا نے جو امانت تیرے پاس رکھی تھی وہ امانت سے مجھے واپس لوٹا دی میں اتنا کہنا تھا کہ جھاڑیوں میں سے وہ گائے نکلی آہ حسینوں چمیل گائے آہ گہرہ زرد رنگ اس کا اور اے ایسے شوائیں نکلی جیسے سورج پوٹ رہا ہے اور یہ گیا اور اس کے پاس آگئی اس نے اس کی گردن پکڑ لی اور پکڑ کے کہا چلو گھر کی در آنے لگا تو گائے بولی گائے بولی گائے کہنے لگی اے ماں کے خدمت گزار تو مجھے گردن سے پکڑ کے کیوں گھسیٹ رہا ہے تو میرے اوپر سوار ہو جا تجھے آرام ملے گا اور یہ سارے سفر میں تجھے سوار بنا کے لے چلوں گی تو بچے نے کہا کہ نہیں میری ماں نے کہا تھا گردن پکڑ کے لانا لہذا میں گردن ہی سے پکڑ کے تجھے لے کے جاؤں گا اور میں اپنے ماں کی حکم و دولی نہیں کروں گا یہ بات گئی اب گائے بولی گائے نے کہا کہ اے خدمت گزار بچے اگر تو واقعی میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتا تو مجھے کبھی نہ پا سکتا تو کبھی مجھ پہ سوار نہ ہو سکتا یہ تو تیری ماں کی بات اور خدمت کی وجہ سے اللہ کے ہاں تیرا یہ مقام ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے کے تیرے ساتھ چلے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلے لگے گا دیکھو ماں کی اطاعت اور ماں کی خدمت اور محبت کا عالم ہے اور یہ ماں باپ کی دل کی گھرائیوں سے دعا خدمت سے نکلتی ہے ویسے تو ماں باپ ہرے کے لئے دعا کرتے ہیں سارے بچوں کے لئے کرتے ہیں لیکن جو بچہ یہ بچی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں پیر دبا رہے ہیں امہ کی فکر کر رہے ہیں ہاتھ بٹا رہے ہیں خدمت تو خدمت ایک عجیب چیز ہے کہ ماں باپ کی دل کی گھرائیوں سے پھر دعا نکلتی بہت سے بچے کہتے ہیں اببہ دعا تو کرتا ہی ہے امہ دعا تو کرتی ہے کوئی بات نہیں ویسے جناب اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ تو کرتے ہیں وہ ہر مومن مومن کے دعا کرتا ہے لیکن خدمت سے جو اندر کی گھرائی سے جو آہ نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شرفِ قبول پاتی ہے تو بچہ جس انداز سے ماں کی خدمت کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کیاں تیرہ وہ مقام ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ بھی تیرے ساتھ چلنے لگے اب یہ لے کے آگیا گھر ماں نے کہا بیٹھا اب یہ گائے آت ہو گئی ہے اب یہ اگر تو بزار بیچے گا تو کچھ رقم مل جائے گی تیرا قسمِ معاش میں سہولت ہو جائے گی اب تو اس کو منڈی لے جا جا کر بیج دے کہا کہ اممہ قیمت کتنی رکھوں فرمایا ہے تین دینار میں بیج دینا تین دینار اچھا اس وقت گائے کی عام قیمت مارکیٹ میں تین دینار ہی تھی تو تین دینار میں بیج دینا لیکن جو تمہیں خریدار ملے اس سے سودا مکمل کرنے سے پہلے کہنا کہ میں اپنی ماں سے ذرا پوچھ رہوں تو اس کو ٹھرا دینا مجھ سے پوچھ کے پھر تین دینار لے کر دینا کہ ٹھیک اب یہ چلا گیا منڈی میں گیا تو ایک شخص آیا اب ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خدمہ گزاری اور اطاعت کا امتحان لینا تھا ایک فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا خریدار بن کے کہا کہ میاں یہ گائے بیش رہی ہیں ہاں جی بیش رہی ہیں کتنے کی تین دینار کی تین دینار کی ٹھیک ہے چلو میرے سودا کرو کہا کہ ٹھہرو میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ سودا مکمل کرنے سے پہلے میں اس سے اجازت لے آؤں پھر میں تمہیں یہ تھما دوں گا کہا کہ چھوڑو یار اممہ سے کیا پوچھتے ہو چھے دینار لے لو مجھ سے گائے میرے حوالے کرو فرمایا کہ تم چھے دینار کی بات کرتے ہو تو مگر یہ گائے کی کھال پوری سونے سے بھر کے دے دے پھر بھی میں تو یہ نہ دوں میں اپنی ماں سے پہلے پوچھوں انہوں نے کہا ٹھیک چلو پوچھ لو اب یہ آ گیا کہا کہ اممہ اسی طرح ایک گاگ لگا ہے اور وہ اس نے یہ یہ بات ہوئی کہا ٹھیک ہے تم جینار اس کو بیش دو لیکن یہ ہے کہ چھے دینار میں بیش دو لیکن اس کو کہنا کہ میں سودا مکمل کرنے سے پہلے ماں کی اجازت لوں گا اب وہ گئے جی چھے دینار میں سودا مکمل کرتے ہیں چھے دینار میں بیش دوں گا چھے دینار میں بات ہو گئی کہا کہ لیکن اس کو کہہ تھمانے سے پہلے میں اممہ سے پوچھ رہوں کیونکہ اممہ نے مجھے یہ کہا تھا وہ نے کہا یار چھوڑو اممہ کو کیا پوچھے میں تجھے بارہ دینار دیتا ہوں تو یار مجھے ابھی کہہ تھمار پیسے لے کہا کہ نہیں تو اس کی کھال بھر کے بھی اگر جو دینار مجھے سونے دے گا تو میں نہیں لوں گا پاپس آ گیا اور آ کے اممہ کو کہا کہ یہ یہ بات ہوئی تو ماں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے کہا کہ بیٹا وہ کوئی عام گاہ نہیں وہ اللہ کا فرشتہ ہے تم اس سے یہ پوچھو کہ ہمیں یہ تو مشرع دے کہ ہم اس گائے کو بیچیں کہ نہ بیچیں یہ مشرع کیونکہ وہ عام کوئی خریدار نہیں وہ اللہ کا فرشتہ ہے ظاہر ہے کہ مومن کی بصیرت جو پہچان جاتی اتقو فراست المومن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈلو فَإِنَّوْ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ اس لئے کہ وہ اللہ کی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے اب وہ گیا اور جا کے اس سے کہا کہ میری ماں نے یہ یہ کہا ہے کہ آپ تو اللہ کی فرشتے ہیں آپ ہمیں یہ ایڈوائز کریں کہ ہم اس کو بیچیں بھی کہ نہ بیچیں وہ نے کہا میرا مشہ ہے کہ نہ بیچیں ابھی اس کو رکھیں نہ بیچیں انشاءاللہ یہ تمہیں بڑا نفع دے گی کہ ٹھیک ہے یہ واپس آگئے اب ادھر یہ واقعہ عامیل والا ہوا با ہے ادھر وہ گائے کی تلاش ہو رہی ہے اور وہ سوالات کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت گزار بچے کی خدمت کی برکت سے وہی شرائط بیان کر رہے ہیں جو اس گائے کے اندر ہیں گائے زردرنگ کی ہونی چاہیے گہرہ زردرنگ ہونا چاہیے تسررنگ ناظرین آنکھوں کو بھلا لگے اور وہ جہے اس نے کوئی حل نہ چلایا ہو پانی نہ نکالا ہو پوری زرد ہو تو اللہ اس گائے کو دیکھ دیکھ کے احساب بیان کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے اس بچے کا بھلا کرنا تھا دیکھو یہ اللہ کے لطف و عنایت کیسے کام کرتی ہے اب جناب ادھر یہ گائے تلاش کرتے کرتے یہاں اس بچے تک پہنچیں کہا کہ بھی یہ گائے جو ہے اس میں دیکھا سارے احساب موجود ہیں کہا کہ یار یہ تو گائے ہمیں دیکھ ہم تو مو مانگی قیمت تمہیں دیں گے وہ کہا جی کتنی دو گے کہا کہ اس گائے کی کھال پوری سونے سے بھر کے دیں گے تو ماں نے کہا بیٹا سعودہ کر لو یہی وہ راز تھا کہ فرشتے نے کہا تھا کہ نہ بیچنا کیونکہ یہ تو پوری گائے سونے کا بھو بکے گی لہذا وہ ہی ہوا کہ وہ گائے لے لی اور اس گائے کو زیوہ کیا گیا اور اس کی کھال بھر کے سونا جو ہے وہ بچے کے حوالے کیا گیا کہ جس نے ماں کی خدمت کی اس ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے دنیا اس کی خوشحال کر دی اور آخرت کی نجات تو ہے یہ ہے کھال بھر کے سونا اس کو عطا کر دیا اور ادھر وہ گائے زیبا ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہ مختلی اقوال ہیں کہ اس کی زبان کو اس مردے پر مارو اس کی زبان جب مردے پر ماری گئی تو وہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا زندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس بتیجے کا نام لیا کہ مجھے میرے بتیجے نے قتل کیا یہ کہا اللہ کھڑا کے گر گئے اور بتیجے کو پکڑ لیا اور زہرکہ اس نے اقرار کر لیا مان لیا کہ کیا حوال تھے کس ویسے قتل کیا اور قصاصا پھر اس کو قتل کیا گیا اس وقت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت یہ قانون اللہ تبارک و تعالی بنا دیا کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا اگر بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا یعنی وارث نے اپنے مورس کو قتل کر دیا تو وہ مورس کی جداد کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ قانون اس وقت نہ بنتا تو آج کیا ہوتا آج ہر وارث کوشی کرتا ہے کہ یا ربہ کو قتل کر دو چاچے کو قتل کر دو اور ہوتا بھی ہے دنیا کے اندر وہ بھی رہا ہے لیکن یہ کہ وہ اس کے لئے اجیدہ حلال تو نہیں ہوئی حرام رہی دنیا میں اگر کسی نے اپنے مورس کو قدل کر کے ہتیاں بھی لی تو آخرت کے اندر تو پوچھ ہوگی دنیا کے اندر بھی اس کے حلال نہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کی نجات نہیں اس وقت فرمائی یہ قانون بن گیا کہ قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا تو اس طریقے سے اس مورس نے بتایا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کاروائی کرنے کی کیا ضرور تھی اللہ تبارک و تعالی وہی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کا نام بتا دیتے کہ یہ فلاں قاتل ہے اور اس کو پکڑ لیتے یہ گائے زیبہ کروا ہے یہ پورے ایک جائے پروسس کروا ہے آخر اس میں کیا راز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام وہ بذریعہ وہی بتا دیتے کہ فلاں قاتل ہے تو لوگوں کو یقین نہ آتا خاص بھو خود قاتل جو ہے سب سے پہلے اعتراض کرتا یہ کیا بات ہوئی آپ کی اس بیس پر یہ بات کر رہے ہیں آپ کی اس بیس پر یہ بات کر رہے ہیں کہ بھی میں نے قتل کیا ہے وہ اللہ کی وحی کا بھی انکار کرتے اللہ کی وحی کا بھی انکار کرتے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے شخص کے ذریعے سے کہ جو عالمِ برزخ میں چلا گیا عالمِ آخر میں چلا گیا عالمِ غیب دیکھ کر آیا ہے عالمِ غیب کو دیکھ کر واپس دنیا کے اندر آیا ہے اس سے جھوٹ کا امکان نہیں ہے اس سے جھوٹ کا جو ایک کی تعمت اس پر نہیں لگائی جا سکتی وہ تو عالم غیب سے آ کر اب آپ کو اطلاع دے رہا ہے لہذا اس کی بات کے اندر صداقت ہی صداقت ہے اور وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہاں یہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہے لہذا اس وجہ سے اس قاتل کو اس کے لئے متعین کر کے اس کو قصہ سے قتل کی اب دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ایک آدمی تھا اس نے کہا جے میرے یہ قاتل ہے تو گواہی کے جب وہ نصاب تو پورا نہیں ہوا کمت کب دو گواہ ہوتے اس کے ساتھ اب اس نے کہا جے مجھے اس نے قتل کیا ہے اب یہ تو مدعی بن گیا دعوی اس نے کیا دعوے کو ثابت کرنے کے دو گواہ چاہیے تو اس کے ساتھ دو گواہ ہونے چاہیے تھے تو گواہ تو دو ہے نہیں تو یہاں پر اس عدالتی کاروائی کا جو اصول تھا وہ تو پورا نہیں ہوا پورا نہیں ہوا اسرارِ الہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن عدالتی کاروائی کے حساب تو پورا نہیں ہوا پھر کیسے قصہ سے بھرتیجوں کو قتل کر دیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عدالتی کاروائی کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب مدہ لے انکار کرتا کیونکہ مدہ جب دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے ٹھیک اب وہ مدہ لے انکار کیا نہیں جی نہیں میں نے نہیں قتل کیا تو اب عدالتی کاروائی شروع ہوتی ہے کہ مدہ سے کہا جاتا آپ گواہ پیش کریں اگر گواہ پیش نہیں کر سکتے تو مدہ لے سکتا آپ قسم کھائیں تو یہاں تو یہ ہوا کہ جیسے وہ زندہ ہوا اور اس نے کہا اس بھتیجے نے مجھے قتل کیا تو بھتیجے سے جب پوچھا تو بھتیجے نے یہ سوچا کہ یہ تو عالم غیب سے واپس آیا ہے یہ تو عالم برزق سے زندہ ہو کر واپس آیا ہے تو بھتیجے نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ صحیح کہتا ہے مہد سے غلطی ہوئی تو اقرار پر فیصلہ ہوا شہادت کے حساب پر فیصلہ نہیں ہوا اگر وہ انکار کرتا اب بحث چلتی اسے اقرار کر لیا اور ادھر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو بتلا دیا گیا کہ ہاں یہی قاتل ہے اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے قصاص کا فیصلہ کیا گیا لہذا قصاص سے اس کے بھتیجوں کو قتل کیا اب دیکھئے اس کو کہتا ہے بدرسیبی کہ جس مقصد موسیقی